لانگ مارچ کا مقصد تھا کیا؟ مقصد لانگ مارچ کا یہ تھا کہ پبلک موبیلائزیشن پھر حقیقی ازادی کے اندر سب سے زیادہ جو ایک قوم کے سیڈ ایلیمنٹ تھا وہ اسششری کی شہادت آپ کو کیا لگتا ہے کہ دعی تایوناتی سے ملکی سیاسی صورتحال کچھ بدلے گی؟ ایک ہمیں اگر پساند ہے تو پھر باقی سیاسی جماعتیں کیا کریں گی؟ اور اگر کوئی ان کو خالی پساند ہے پھر تو ہمارا کیا قصور ہے؟ کب تک اسمبلیاں تحلیل کرنے کی ڈیٹس دی جائیں گی؟ دو اسمبلیاں ڈیزول ہو جائیں گی اور باقی میمبرانز ریزائن کر دیں گے بھٹ یہ ڈیٹ ایک ہی ہوگی یہ میلن کی تو قیادت ہی آج کل کرتی پھر رہی ہے مریم صاحبہ موسیقی اسلام علیکم راجبیر میں ہوں آپ کی حوش تھیلہ محمود پروگرام گپ شپ کے ساتھ مصر جمشید شیما صاحبہ آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گی گپ شپ کریں گے جانیں گے ملکی سیاست میں کیا چل رہا ہے اور کیا فیوچر میں مزید سرپرائزز جو ہیں وہ متوقع ہیں یا نہیں اور یہ بھی جانیں گے کہ کیا کوئی یوٹن لیا جائے گا یا پکا فیصلہ کر لیا گیا مہم تینکی سو مچ پویر تائم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں لانگ مارچ میں لوگوں نے کہا کچھ مخالفین نے کہ یوٹن لے لیا جی خان صاحب نے لانگ مارچ کا مقصد تھا کیا اہداف تھے اور کیا پی ٹی آئی کی لانگ مارچ وہ اہداف پورے کرنے میں کامیاب ہوئی دیسپائیٹ آف داٹ کہ یہاں پر کیا وہاں پر کیا وہ پارٹی کے ڈیسیرین ہو سکتا ہے لیکن جو اہداف تھے وہ حاصل کیے گئے یا نہیں دیکھیں بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہاں پہ کیا وہاں پہ کیا وہ ہمارا ایکچول پلان نہیں تھا ایکچول پلان کچھ اور تھا اور انفرچنیٹلی جب خان صاحب کے اوپر اٹیک ہوا تو ہمیں بیچ میں اس کو بریک کرنا پڑا اور پھر جب ری سٹارٹ کیا تو اس میں پھر ہم نے دو حصوں سے اس کو سٹارٹ کیا مقصد لانگ بارچ کا یہ تھا کہ پبلک موبیلائزیشن اور ہمارا جو حقیقی ازادی کا جو ایک حقیقی معنوں میں پاکستان کی ایک اشیر ضرورت ہے جو کہ پھر وقت نے کچھ ایسے حادثات ہوئے یا ثابت کیا کہ حقیقی ازادی یا رول اف لاغ کتنا ضروری ہے اس ملک کے لیے تو بعد میں موبیلائزیشن بلکہ میں اس طرح اگر کہوں تو غلط نہیں ہوں گا پلٹیکلی اگر میں کہوں کہ خان صاحب چونکہ انجرڈ ہو گئے تو پھر موبیلائزیشن ڈبل ہوئی پہلے تو ہم ایک ہی روٹ کے تھو خان صاحب بھی صرف لیڈ کر رہے تھے پھر ہم نے اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا اور یہ پلٹیکلی بہت اچھا فیصلہ تھا اسد عمر صاحب ہمارے جنرل سیکریٹری اور ہمارے نائب کپتان شام عمود قریشی صاحب ایک سائٹ سے خان صاحب والا روٹ وہ فالو کر رہے تھے جس میں جو لوگوں کا رسپونس تھا وہ بہت امیزنگ تھا کیونکہ لوگوں کے اندر خان صاحب کے ساتھ جو ایک اٹیچمنٹ ایک ہمارا جو بیانیا ہے وہ پبلک اس کو بائے کر چکی ہے وہ پبلک کے دماغ کے اندر سرائیت کر چکا ہے اس کے ساتھ ایک جو غم اور غصہ تھا عوام کے اندر جو خان صاحب کے اوپر اٹیک کیا گیا ایک پرم سیاسی جماعت اور اس ملک کے سب سے بڑی پاپولر جماعت کے پاپولر لیڈر جس کی وفات میں نمبر آف سیٹ سب سے زیادہ چار صبح میں حکومت اور ان کے اوپر جان لیوہ حملہ کس لیے کیا گیا اس کے اوپر عوام نے بہت ریاکٹ کیا ہے بائی دوئے اور حالانکہ ہماری پارٹی دکھی ہوئی اور خان صاحب کیونکہ کنٹرول کر لیتے ہیں سیچویشن کو وہ ملک کے اندر تصادم نہیں چاہتے لڑائی نہیں چاہتے اور ان کا جو ایک کنٹرول قسم کا ایک جو موقف تھا اس نے پارٹی لیڈرشپ کو ڈیریکشن دی بارال عوام ابھی تک غم و غصے کا اس لیے شکار ہے اور ان سیکیورٹی کا شکار ہے کہ اتنے بڑے پاپولر لیڈر کے اوپر اٹیک ہوتا اور اس کی اف ای آر کا درج نہ ہونا اور پھر حقیقی ازادی کے اندر جو سب سے زیادہ جو ایک کون کے سیڈ الیمنٹ تھا وہ عرشت شریف کی شہادت اس ایشو کے اوپر جو آج کے دن تک ان کی فیملی کو ان کی والدہ کو ان کی بیوہ اور بچوں کو انصاف نہیں مل رہا نہ ہوتا وہ دکھائی دے رہے اس چیز نے عوام کو زیادہ میرا خیال ہے سینسٹیو کیا جس کی وجہ سے پبلک نکلی ہے اور یقین مانیں کہ میں تو حیران ہوگی ہوں میں جیسے جیسے پبلک موبیلائزیشن میں ہوں گزشتہ آٹھ ماہ سے کہ لوگوں کے اندر بلکہ آپ کے تو خود لوگوں سے انٹریکشن رہتی آپ کا تو خود کام اس طرح کا ہے میڈیا سے آپ ریلیٹڈ ہو لوگ بہت لوگوں میں اویرنیس آگئی ہے لوگوں میں جو ایک یہ جو انسینسٹیو اور انہیومن قسم کی ایک روئیوں کی ایکسرسائز ہوئی جس میں ہمارے عرشت شریف بھائی کا شہید ہونا اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہال میں آگئے مطلب ٹیریبل ہے اگر ہم ایمیجن بھی کرے تو رونا آتا ہے پھر ڈاکٹر شباز گل کے ساتھ جس طرح سے ہوا پھر خان صاحب کے ساتھ ہوا تو حقیقی اعزادی جو ہمارے مخالف کہتے تھے کہ خان صاحب کوئی بیانیاں بناتے ہیں تو وہ اس کے اوپر وہ سیاست کرتے ہیں وہ نہیں ہیں اس کو پریکٹیکلی لوگوں نے ایکسرسائز ہوتے دیکھا اور ایکسپیرینس کر لیا اس لیے ہمارے اہداف کیا تھے ایک جمہوری جماعت کے اہداف تو پبلک ہی ہوتی ہے کہ پبلک آپ کے ساتھ ہے کہ نہیں وہ آپ کو ٹھیک سمجھ رہی ہے کہ نہیں اور پھر ایکسرسائز تھی کیوں اس کی وجہ کیا اس کی وجہ پھر عوام جمہور اور پاکستان پاکستان کے اندر جو اس وقت سیچویشن ہے استراب ہے پاکستان کے اندر انسٹیبیلٹی ایٹ ایٹس پیک ہے ایکانومی بیڑا غرق ہے ہر اشاریہ یہ بتا رہا ہے کہ چیزیں ریورس اور ورسٹ ہیں ریورس گیر لگا ہوا ہے بہتری کی طرف تو کیا ریورس میں سپیڈ بہت زیادہ ہے اس کو روکنا اور پھر اس کو آگے لے کے جانا بہت بڑا چیلنج ہے اب وہ کیسے آئے گا اچھے چھے باتیں کرنے سے عالی اور عرفہ قسم کے شائری سے مائک پھینکنے سے باہر کے ٹرپس کرنے سے تو آنے سے رہا اگر ایسا ہو تو ٹھیک ہے ہم دو مہینے اور انتظار کر لیں ایسا ہی ہے نا وہ کام کرنے سے نہیں آئے گا اس وقت وہ آئے گا کچھ ایسے فیصلے لینے سے جو ملک کے اندر سٹیبیلٹی لائیں وہ فیصلہ کیا ہے آپ کی ایکانومی اور آپ کی ایکنومک سٹیبیلٹی لنکڈ ہے پلٹیکل سٹیبیلٹی سے آپ کا اندرونی سرمایہ کار ایٹی ایٹ پرسنٹ دس ٹرسٹ کا شکار ہے اسے بالکل اعتماد نہیں ہے لولیسنیز کی حدیں بیسیک ہیومن رائٹس کی وائلیشن اور ان کا دھیان تھا جس طرح انہوں نے اپنے اداف کمپلیٹ کر لیا امپورٹیڈ حکومت نے نیب لاوز کے اندر امینڈمنٹ کر کے ایف آئی اے کے اندر جو تبدیلیاں کر کے پچھلے کیسز کو تو ختم ہی ہو گئے نا بیسیکلی جو انہوں نے جس طرح کی قانون سازی کی ہے بیسیک جو تھا فوکس تھا اور دکھایا کہ پبلک جو ہے ان کے ساتھ سپورٹ ساتھ ہے بات یہ بھی کی گئی کہ تائیوناتی جو ہے اس کی وجہ سے کیا جا رہا ہے جیسے کہ آپ نے واضح کر دیا کہ اس کی وجہ سے نہیں تھا آپ کو لگتا ہے تائیوناتی تو اب ہو چکی ہے پہلے جو ہے شہباز شریف صاحب نے سب کو ملانے کی کوشش بھی کی ساتھ میں کہ سب مشورہ دیں لیکن پھر دوبارہ سے بالونی کی طرف پھینک دی گئی کہ آپ ہمارے لیڈر ہیں آپ ہی تائیونات کریں انہوں نے بھی سب سے سینئر کو تائیونات کر دیا اور سوچا کہ شاید عمران خان صاحب اس کے حوالے سے کوئی بات کریں گے لیکن عمران خان صاحب نے بھی خاموشی اختیار کی اور ان کے فیصلے کو مان لیا فور در ٹائم یا پھر ہمیشہ کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ نئی تائیوناتی سے ملکی سیاسی صورتحال کچھ بدلے گی دیکھیں وہ جتنی بھی چائم گوئی ہیں تھی یا ویشفل تنکنگ تھے جو جس طرح سے ایک بے پرکی اڑائی جا رہی تھی اور جو کہ آدھت ہے ان کے پروپیگنڈا سیل کا جس میں کچھ انفرچنیٹلی کچھ میڈیا ہاؤزز بھی ان کے اس میں تو کہتی ہوں انتشار وارے پلان کا حصہ بن جاتے ہیں انہوں نے جو کہ جی ایک تو چوائس آف سٹی کے اوپر اتنی زیادہ مطلب ایک کانسپیریسی تھی انٹروڈیوز کرائی گئیں پھر ہمارے ٹوئنٹی سکس کی جو ڈیٹ کی تھی اس کو تائیناتی کے ساتھ لنک کر دیا گیا جو کہ غلط ثابت ہوا نا ہر بات ان کی ثابت ہوا کہ جھوٹی تھی بیس لیس تھی پروپ گنڈا پہ مشتمل تھی یا ان کی خواہش ضرور تھی کہ اللہ کرے کہ ایسا ہو جو کہ نہیں ہوا اور نہیں ہونا چاہیے خانسپ نے یہ کر کے قوم کے اوپر اور پاکستان کے اوپر ہمیشہ سے انہوں نے کانسٹرکٹیو چیزیں کی ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں انہوں نے کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی کے خاطر نہیں کیا یہ ان کی اریجنل جب بھی آپ کو پتا ہے کہ جب سے وہ انجرڈ ہیں تو میڈیا کے لوگوں سے ان کی ملاقاتیں دیلی بیسز پہ ہم ارینج کراتے ہیں اور مقت بائی فکر کے لوگ ان سے ملتے ہیں تو انہوں نے ہمیشہ ایک بات کی یقین مانو آف دا ریکیڈ وہ میٹنگز ہوتی ہیں نو موبیل فون نو ویڈیوز سب یہ سوال پوچھتے ہیں کھل کے لوگوں نے پوچھا تھا انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ایون انہیس پیچیز جو وہ لانگ مارچ سے ویڈیو لنک کے تھو خطاب کرتے تھے یا ان کے بڑے انٹرویوز ہوئے ان دنوں کہ میں تو میریٹاکرسی کا بلیور ہوں میری جانگی یہ ہے میری سٹرگل ہی یہ ہے تو جب میریٹ کے اوپر کوئی فیصلہ ہوگا تو ہم خامخواہ کیوں اس کو بندہ پوچھے ابجیکٹ کریں گے اور اسی چیز کے تو ہم خلاف ہیں کہ جو اتنے بڑی بڑی پوزیشنز ہیں وہ ایک سسٹم اور ایک میریٹ کے تھو ہوں تاکہ ایک سیپٹنس فور آل ایک ہمیں اگر پساند ہے تو پھر باقی سیاسی جماعتیں کیا کریں گی اور اگر کوئی ان کو خالی پساند ہے پھر تو ہمارا کیا قصور ہے تو یہ پبلک کے لیے ہوتا ہے کہ جو پورے پاکستان کی نمائندگی کریں تو ٹھیک ہے مجھے مریٹ پہ کام کیا جاتا ہے تو کام بھی درست ہوتا ہے کیونکہ مریٹ پہ کیا جاتا ہے اگر ہم بات کریں نئی تایوناتی کے نارے نئی تایوناتی کے بعد پرویز علاہی صاحب نے بڑا کھل کر بیان دیا ویڈیو کے ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں اسے پہلے جب مارچ پہ تھے تو کہہ رہے تھے ہم غیر جانبدار رہیں گے بہت سے ایسے نئی تایوناتی نے پنجاب حکومت کو تھوڑا حوصلہ دیا کہ اب آپ کھل کر سامنے آسکتے ہیں یا ویسے ہی اب انہوں نے سوچا کہ اب ہم ویڈیو پیغام بھی دے دیتے ہیں نہیں میرا نہیں خیال کہ ان کا تو سٹانس بڑا کلیر رہتا ہے ہر سیچویشن کے بارے میں کبھی بھی کسی ابہام پہ مبنی تو وہ بات ہی نہیں کرتے بلکہ زیادہ کھلی ڈولی بات کرتے ہیں ایز آلویز آپ دیکھیں کہ جب خان صاحب نے تاہیناتی کے اوپر تونہوں نے میرا خیال ہے کبھی کوئی کومنٹ کیا ہی نہیں کاریان کے بعد میں نے پوچھنے مقصد یہ ہے کہ ان کا بیہیوئیر چینج ہوا پہلے تھوڑا خابوش رہتے تھے کھل کر بیان دے رہے ہیں نہیں سیم تھا میں ایکسپلین کرتی ہوں کہ وہ سیچویشنل بیان دیتے ہیں ایسے ان کا کام بھی نہیں ہے کہ ہر وقت وہ بیان نہیں دیتے رہے جب کوئی کنفیوزن ہوگی کوئی سیچویشن ہوگی ایز اے پروینس ہیڈ کے طور پر تو وہ تو بات کرتے ہیں ہمیشہ اور انہوں نے جب خان صاحب نے اسمبلیہ تحلیل کرنے کی بات کی تو تھوڑی دیر کے بعد ہی مونس الہی صاحب کی ٹویٹ آ گئی انہوں نے کلیریٹی کے ساتھ بتا دیا کہ ہم ایک سیکنڈ بھی نہیں لگائیں گے سوچیں گے بھی نہیں پھر پروپیگنڈا سیل پھر وہی پروپیگنڈا شروع کہ جی نہیں یہ تو چودری صاحب کچھ اور سوچ رہے ہیں سی ایم صاحب نے آکے کلیریٹی کے ساتھ اپنا ویڈیو میسیج دیا کہ ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں اور جس طرح سے یہ انہی کا مینڈیٹ ہے یہ فیصلہ کرنا تو ہم اس فیصلے کو عنر کریں گے اور اس کا بلکل بھی تائیناتی سے تعلق نہیں تھا ان کی سٹیٹمنٹ کا کہ وہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ اور اس واملے میں وہ بڑے ذمہ دار ہیں بائی دوے اس ویڈیوی سیزن اینڈ ریسپونسبل پرسن اور ایسی ہی ہونا چاہیے ایک بارہ کروڑ کا سوبہ ہے ان کے سی ایم سے ہم مطبع بزائر ہے اسی طرح کی ذمہ داری احواہیں جو ہیں وہ بھی دم توڑ جائیں گے کیونکہ وہ خود بار بار آکے کہہ رہے ہیں تو ای بلیو کہ پی ٹی آئے کیا سوچتی ہے کافلی کے بارے میں وہ ہم ہی بتا سکتے ہیں باقی تو کیا سرائی ہیں تو ہم بتا رہے ہیں کہ ایوریتنگ is ماشاءاللہ گوڈ اور کافلی کیا سوچتی ہے پی ٹی آئے کے بارے میں انہوں نے بتا دیا دونوں نے مونس الائی صاحب نے بھی چودری پرویز الائی صاحب نے بھی اگر ہم بات کر لیتے ہیں اسمبلیہ تحلیل کرنے کی کب تک اسمبلیہ تحلیل کرنے کی ڈیٹس دی جائیں گی اور افواہیں یہ بھی عصار اٹھا رہی ہیں کہ تمام جو عراقین ہیں اسمبلیز کے وہ متفق نہیں ہیں اس پیسلے پر کیا کوئی ایسی بات ہے اور اگر نہیں ہے تو کب تک اسمبلیہ تحلیل ہوں گی ایسی بات ہرگز نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے جب خان صاحب نے یہ انناؤنس کیا تو فرت جذبات کہلیں یا ایک جذبے کے تحت لوگوں نے دھڑا دھڑ ریزائن کرنا شروع کر دیا پھر ہم نے انہیں بتایا کہ جو پنجاب ہے اور جو کے پی ہے وہاں پہ ہماری حکومت ہے یہاں پہ اسمبلیز ہم نے ڈیزولف کرنی ہے تحلیل کرنی ہے کہ پوری کی پوری اسمبلیز اور ہم نے ریزائن نہیں کرنا باقی صوبوں میں جیسے سندھ کے اندر ہماری چند سیٹس ہیں جتنی بھی ہیں بلوچستان کے اندر وہاں ہمارے میمبران ریزائن کر دیں گے اور اس کے اوپر الحمدللہ ہماری جتنی بھی سینئر کے عادت ہے وہ ایک پیچ پہ ہیں اور ایک فیصلے کے اوپر سب کا اتفاق ہے سب نے اس فیصلے کو نہ صرف سراہا بلکہ یہ تو خان سب اپنی سینئر لیڈرشپ کے ساتھ تمام پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ مل کے کرتے ہیں جس طرح کی بھی سیچویشن ہو وہ بیٹھتے ہیں اور پھر اس کے بعد مشاورت ہوتی ہے پورا ایک پروسس ہے پھر اناؤنسمنٹ ہوتی ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ ہوں گے کب اس کا ہم نے سارا لائے عمل دے دیا ہے میں دوبارہ بتا دیتی ہوں ہماری جو پارلیمنٹری کمیٹیز ہیں صوبوں کی ان کی میٹنگز شروع ہو گئی ہیں فرائیڈے کو پہلی میٹنگ ہے پنجاب کی اس کے بعد ہوگا کیا مشاورت ہوگی اس کو مشاورت ہی کہیں گے سارے اپنے اپنا اپنا کنسرن بتائیں گے اور ظاہر ہے سولیڈیریٹی شو کریں گے یا جس کسی کو جو بھی رائے دینی ہوئی وہ دیں گے اس کے بعد پھر کے پی کے کی جو پارلیمنٹری کمیٹی ہیں ان کی میٹنگ ہوگی پھر ہم اپنے سندھ کے اراکین کے ساتھ بھی ملیں گے پھر بلوچستان کے جو جتنے بھی اراکین ہیں پروونشل اسیمبلی ان کے ساتھ ملیں گے پھر کنسنسز کے ساتھ ایک وقت میں دو اسیمبلیاں ڈیزولو ہو جائیں گی اور باقی میمبرانز ریزائن کر دیں گے بھٹ یہ ڈیٹ ایک ہی ہوگی جب یہ سارا ایک میٹنگز والا پروسس ہو جائے گا اس کے بعد ڈیٹ پہ سب کا ہو جائے گا کہ جی یہ ڈیٹ ہے اس پہ پھر ایک ہی وقت میں انشاءاللہ ہم اس کو ایکسسائز کر لیں گے اب آپ نے ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کا ان تمام صورتحال کے بارے میں کیا خیال ہے کیا سوچتے ہیں یوٹرن ہو سکتا ہے اور کیا عمران خان صاحب نے ایک صحیح فیصلہ کیا کہ دھڑنے کی طرف نہیں گئے بلکہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا اور یہ بھی بتائیں کہ مستقبل میں آپ کو کیا لگتا ہے کونسا لیڈر جو ہے پاکستان کو بہتر راستے پر گامزن کر سکتا ہے اپنی آرہ سے ہمیں ضرورہ آگاہ کریں اپنے بہت خیال رکھیں اللہ حافظ